صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ یوٹیوبر صحافی جنرل فیض حمید سے تنخواہیں لیتے رہے اس کی تنخواہوں پر پلتے رہے اور آج مجھے سکھا رہے گا اسٹیابنشمنٹ کے ساتھ یہ کون سے صحافیاں نام لیں گے آپ نہیں ان کا نام لے کے نا پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا پھر میں ان کے سارے بیانات لیا ہوں گا میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں وہ تمام صحافی جو اس وقت لوگوں کی ٹرولنگ کرتے تھے اور ون سائیڈ پکچرز پیش کرتے تھے دوسری سائیڈ کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں اور ان میں کوئی بھی میری نظر میں میرسٹری میڈیا کا کریڈبل صحافی اس میں شامل نہیں ہے سوائے اکہ دکھا کے سر پتا تو چلنا چاہیے کون اسٹیابنشمنٹ کے پیرول پہ اگر آپ کو لگتا ہے دیکھیں نا جی جو ان کے پیرول کے اوپر ہیں جی جو ان کے پیرول کے اوپر ہیں یہ تو وہی بتائیں نا جی کون ان کے پیرول کے اوپر ہیں چلیں میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی خواہش کے لیے میجر آدل راجہ صاحب جن کو اسٹیابنشمنٹ نے فون کر کر کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ کیا ان کے کولمز اخبارات میں چھپوائے وہ آج موسٹر برگ کے جھوٹی خبریں دے رہا اور میرے بارے میں وہ کہہ رہا ہے مجھے آئی ایس ای نے جو ہے بلا کے کوئی ڈکٹیشن دی ہے میرے بارے میں بات کر رہا ہے جس کے اوپر گیارہ ایف آئی آرز ہوئی میں ہیں مجھے اگر ڈکٹیشن دی بھی ہو تو نو مئی کو میں کنڈیم کر رہا ہوں جو خان صاحب جن علماء سے دعائیں کرواتے تھے ان کا تو کوئی بیان نہیں آیا عرشت شریف شہید کے اوپر اور نو مئی کے واقعات کے اوپر جو بھی آگے معاملات ہوئے میری ویڈیوز مختلف ٹاپکس کی اوپر تفصیل کے ساتھ آتی رہی ہے اور آج بھی میں جو نو مئی کے اندر جیو فینسنگ میں لوگ پکڑے گئے اور آج تک نہیں چھوٹ رہے ہیں ان کے لیے آواز تو میں ہی بلاند کر رہا ہوں